موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش آجن بھر کے کچھ اہم خبریں سپریم کورٹ نے کرونا کی وبا کی وجہ سے اولیاء طلبہ کی مالی حالت کے پیش نظر دسویں اور بارمی کے طلبہ کا انتحان کی فیس ماف کرنے کا مرکزی سانوی تعلیم بورڈ اور دہلی حکومت کو ہدایت دیے جانے سے متعلق ارضی منگل کو مسترد کر دی جسٹیس اشوک بھوشن جسٹیس آر صبح شریڈی اور جسٹیس ایم آر شاہ کی بیچنے دہلی ہائی کورٹ کے 28 سطبر کے حکوم کے خلاف غیر سرکاری تنظیم سوشل جیوریسٹ کی عرضی یہ کہتے ہوئے ٹھکرادی کہ وہ اس طرح کی ہدایت نہیں دے سکتی سپریم کورٹ نے سوشل جیوریسٹ کی جانب سے پیش اشوک اگروال سے کہا کہ کوئی عدالت حکومت کو ایسا کرنے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے جسٹیس بھوشن نے کہا آپ کو حکومت کو یہ درخواست دینی چاہیے یہ عرضی خارج کی جاتی ہے وادرہ کے ہائی کورٹ نے عرضی گزاروں کو اس عرضی کو کھجریوال حکومت اور سی بی ایس ای کے سامنے درخواست کے طور پر دینے کی ہدایت دی تھی وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کی خیادت میں پرکتی بھون پر کل دو بجے دن ٹی آر ایس پارلیمنٹری کمیٹی کا علاست منقض ہوگا جس میں ریاستی وزراء اراکینے پارلیمنٹ اراکینے اسمبلی اراکینے کاؤنسل شرکت کرے گے ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں جی اے چمسی انتقابات میں حکمت عملی کو تیار کیا جائے گا جی اے چمسی کے ایک سو پچاس دیویجن کے امیدواروں کے نام کو خطیت دیتے ہوئے فیرست جاری کرنے کا امکان ہے ریاستی حکومت نے اجلت میں بلدیا عظیم تر ہیدرواد کے انتقابات کا اعلامیات جاری کرتے ہوئے شہر میں ایک ایسی سیاسی بوچھال کھڑ کر دیا ہے گریٹر ہیدرواد میں ایک ام ڈیسمبر کو ایک سو پچاس وارٹس کے لیے پولنگ ہوگی اور ضرورت پڑھنے پر تین ڈیسمبر کو ری پولنگ کی جائے گی جبکہ گنتی چار ڈیسمبر جمعہ کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان ہوگا ریاستی الیکشن کمیشنر پی پارس سارتی نے اعلان کیا کہ آج سے ہی انتقابی ذابطہ اقلاق کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ نامزدگیوں کا ادخال کل اٹھارہ نومبر سے شروع ہوگا اور تین دن تک جاری رہے گا ایکیس نومبر کو نامزدگیوں سے تنقی ہوگی اور بائیس نومبر کو دس برداری کی گنجائش ہوگی جی ایچ ایم سی انتقابات میں جملات چورہیتر لاکھ بیالیس ہزار چھے سی اٹرس ہیں جن میں اٹیس لاکھ مرد اٹرس ہیں اور پائینتیس لاکھ جی ایچ ایم سی خاتون اٹرس ہیں جو نو ہزار دو سو اٹالیس پولنگ مراکز پر بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے جبکہ پہلی مرتبہ چہرے شناسی ایپ کے ذریعے بوگرس رائے دہندوں کو رکنے کی حتل مقدور کوشش کی جائے گی موسیقی 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 관�یق موسیقی مجھے 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 وزیر فیشریز اور دیری ڈیولپمنٹ اور انسنیماتوگرافی تلسانی سری نواز یادوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شکھر راو اور وزیر بلدی نظم نص کیٹی راما راو کی زیر قیادت ریاست میں ہونے والے ترقیاتی اور فلاہی پروگراموں کے نتیجے میں انہیں جی اے چمسی انتقابات میں کامیابی حاصل ہوگی وزیر نے منگل کے روز آدرش نگر میں واقع ایمیل ایک وارٹرز میں منقب پریس کانفرنس سے کتاب کر رہے تھے وزیر نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت میں شہر حیدرباد ترقی میں سب سے آگے ہے اور ملک کے لیے فقر کی بات ہے ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کئی ترقیاتی منصوبوں پر عمل آوری جاری ہے انہوں نے کہا کہ کرونا لاکڈاؤن کی مشکل گھڑی میں بھی حکومت نے ایک طرف عوام کے مسائل کو حل کیا تو دوسری جانب ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ شہر حیدرباد میں بڑے پیمانے پر سڑکوں کی تعمیر فٹ پاتوں کی ترقی پارکوں کی ترقیہ اور اوپن جم کا قیام جیسے کئی کاموں کو بھی یقینی بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جی چمسی کارپوریشن انتخابات کے موقع پر ان کی حکومت کی پیشرفت کی وضاحت کو لے کر لوگوں کے پاس جائے گی اور انہیں ٹی آر ایس حکومت کے فلاحی کاموں سے آگا کرے گی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے ترقیہاتی پروگرام ہی ٹی آر ایس پارٹی کے امیدواروں کو جی چمسی انتخابات میں کامیاب دلائے گی ہو پچھ پرتی کے امیدواروں کو جان Sok都有 식 thi پر انہوں نے کہا cakes جدا موسیقی موسیقی ٹی آرس رکو نے قانونساز کاؤنسل اور گورنمنٹ ویپ ایم ایس پرمہ کرنے ریاستی الیکشن کمیشن کے جی ایچ ایم سی کے لیے اعلانی کی اجرائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ٹی آرس پارٹی وزیر اعلی کے چندر شکر راو اور وزیر بلدی نظمونس کے ٹی رام راو کی قیادت میں شہر حیدربار کی ترقی کے لیے تقریباً باسٹھ ہزار کروڑ روپے خرش کرتے ہوئے شہر کو عالمی ستی کی سہولیات فراہم کی جس کے واس ٹی آرس پارٹی کو امید ہے کہ وہ سو سے زیاد نشیستوں پر بہ آسانی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوبارہ اقتدار پر فائز ہوگی اور شہر کی مزید ترقی کو یقینی بنائے گی صدر نشین وقبورت محمد سلیم نے آج درگاہ بابا شرف الدین واقع پہاڑی شریف مامڑی پلی کی درگاہ سیف گنج واقع مامڑی پلی درگاہ نوری شاہ واقع بندلہ گڑا کا معینہ کیا اس موقع پر محمد سلیم نے میڈیاز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان درگاہوں کی ارازیات پر جو ناجائز خبزے اور ریجسٹریشن ہوئے ہیں ان کی منصور فقی کے لیے متعلقہ عددداروں سے رابط قائم کیا جائے گا سلیم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو کی قیادت میں ہم اوخافی ارازیات کا تحوز کرنے کے عہد کے پابند ہیں پر مرورد 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 یہاں سے کتا حدود یہ دو ساً بھائی دیوٹ یہ کہ چک گیا دو ساچھ کئی دو ساکر ڈو سا компании نمید بھائی اگر ڈیریک ویارڈ مینڈ میں بے ہوئے ہیں جو بięتری گھرستیاں بھی ہیں اگر مگر جو کا لیج خسل اللہ بتراب تک چلے یہ اس کو مینٹین اچھا کرنا ہے مگر جو لینڈ گرافرز یہاں پر جو انگروجمنٹ کر رہے ہیں اس کے لئے جو نا ہم لوگ سیریس ایکشن لیں گے اگر کوئی ریشٹیشن ہاں بھی کرا لیا تو اس کو ریشٹیشن کیانسل کریں گے یہاں پر کوئی بھی پراپرٹی اس کے ایریا میں جتنا بھی ہے نوری شاہ کے کوئی بھی اگر پلاٹنگ کر رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہے تو اس کو ایکشن لیں گے چھوڑیں گے نہیں ہم بورٹ میٹنگ میں بھی اس کو رکھ کے کیسا کرنا ہے کیا دیکھیں گے اور یہ ریشٹیاں تو کیانسل ہوں گے اور ہمارے سرویر انسپیکٹر سکھ کو انسیکشن دے کے کل اس کے اوپر بھی کل میٹنگ لے کے ہم لوگ اس کو کیا کر سکتے اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتے کمیشنر پولیس کو بی جی ساپ کو بھی دیں گے اور کلیکٹر کو آڈیو کو سکھ کو ہم لوگ اس میں انوال کر کے ہم لوگ ہماری چیز کیسا حضیل کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو سیریس لیں گے کیونکہ پرائیم لینڈ ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خوامی رکنے عاملہ وہ سابق صدر ریاستی بی جے پی اندر سین ریڈی نے جی ایچ ایم سی انتقابات کے ایلامیہ کی اجرائی کا قیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی شروع سے ہی بوت کی سطحے سے اپنے کیڈر کو انتقابات کے لئے تیار کر رکھا تھا اور دوباک انتقابات میں ہمارے کیڈر نے ایک نیا جوش و ولولا پیدا کیا بی جے پی دوباک نتائج کو جے چیم سی میں دھرائے گی اور مہر اپنا بنائے گی جو ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کی پہلی سڑھی ہوگی اور آٹی سی ایمپلائز کے بارے میں گورنمنٹ ایمپلائز کے بارے میں جتنے بھی وعدہ کرے ہیں یہ ایک سب جھوٹا وعدہ ہیں ایک وعدہ بھی وہ پورا نیکرا سو یہ سب لوگ ابھی گصے میں ہیں یہ الیکشنز میں ان کے گصہ نکال کے یہ تیاریس گورنمنٹ کو اور کے سی آر کے ٹی آر کو جیسے دوبا کا بے الیکشن میں سبق سبائے سکھائے اس سے زیادہ یہ الیکشن میں سکھانے کے لئے تیار ہے اور الیکشن کمیشن جو نوٹیفکیشن دیا ہے جو ٹائم دیا ہے اور اس میں اپوزشن پارٹیس کو ٹائم نہیں دیتے ہوئے ڈیٹیلز نہیں دیتے ہوئے کیول رولنگ پارٹی والوں کو سپورٹ کرنے کے لئے کوشش چل رہا ہے نامنیشن فارم میں کلیرلی وہ لکھے ہیں سیریل نمبر آٹھ میں آپ نامنیشن دھالنے والے آپ کا پولنگ سٹیشن نمبر اور اس میں پولنگ سٹیشن میں آپ کا سیریل نمبر لکھنا بول کے اس میں ہیں مگر آج تک دیوزن وائز وارٹر لیسٹ 150 وارٹر لیسٹ اپوزشن پارٹی کو نہیں ملا ہے ویسے ہی پولنگ سٹیشن کا ڈیٹیلز بھی ابھی تک وہ نہیں نکلا ہے آن لائن میں ہو آف لائن میں ہو کبھی بھی پوچھے تو ہمارے کو نہیں آیا بول کے گریٹر ہیدرباد منسپل کارپوریشن کے انتقابات کے پیش نظر تیلنگا نا کانگریس سرگرم ہو گئی ہے پارٹی نے ان انتقابات میں کامیابی کے لیے منصوبوں کی تیاری کے لیے پارٹی کا منشور توقع ہے کہ اس ماہ کے ایک کیس تارے کو جاری کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ پارٹی جانب سے مہدواروں کے انتقاب کے سلسلے میں درخواستیں طلب کی گئی ہیں کانگریس کی جانب سے انتقابی منشور کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے سینئر لیڈر مری ششیدھر ریڈی اس کے صدر نشین بنائے گئے ہیں اے آئی سی سی کے نمائندہ ڈی شرون کو کنوینر کسان کانگریس کے قومی نائب صدر کو خدندہ ریڈی اور سابق وزیر گیتا ریڈی گریٹر ہیدرباد کانگریس کے صدر انجن کماری آدو جی نیرنجن سمیت تیرا ارکان اس کمیٹی میں شامل ہیں یہ کمیٹی انتقابی منشور کی تیاری میں مصروف ہو گئی ہے جی اے چمسی انتخابات کے بگل کے بچتے ہی ریاست کی سیاسی جماعتوں نے الائی میں کی جرائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے اچانک کیے گئے فیصلے پر حیرت کا اظہار بھی کیا کانگریس کے سینئر خید و سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی کا یہ فیصلہ دباک اسمبلی حلقے کے زیمنین انتقابات میں پارٹی کی حضمیت سے مایوس ٹی آر ایس کیڈر میں ایک نیا جوش پیدا کرنے کی ناکام کوشش ہے موجودہ جی اے چمسی کے میاد فروری سولہ تک ہے دو ماہ قبل انتخابات کا فیصلہ مانی قیز ہے بیوی کو ٹکٹ دیے گیا تیک سیمپتی فیکٹر وہ کام نہیں کرا اس کے بعد چیف نیسٹر صاحب کی کانسنسی دباک کے لکے ہے اور سی ایم صاحب اسی دباک میں تعلیم حاصل کرے ہیں وہاں پہ بہت بڑا مدرسہ بھی بنا ہے اور حریش راو صاحب کا صدی پیٹ اور ایک بیٹے کا کیٹی آر سے سیل اینے تینوں کانسنسی کی بیچ میں دباک اور سی ایم صاحب کا خود تعلیم وہاں سے حاصل کیے اور وہ جسلہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کانسنسی میں ستر ہزار اوٹ سے جیتنے کا انہوں نے دعویٰ کیا لیکن ریزلٹ الٹھا آ گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹرڈیجی بدل گئے کہ فوری گریٹر ہیدر آباد الیکشن ہو جائے تاکہ اپوئیشن پارٹیاں مضبوط نہ ہونے پائیں تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ ہیدر آباد کیا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی بھی الیکشن یہ بارہ دن کا الیکشن ہے یعنی اگر نامنیشن اٹھارہ ونیس بیس تین دن نامنیشن ایک دن سکروٹنی اور ایک دن ویڈرال پانس دن جانے کے بعد ہم کو بحسن صرف سات دن کیمپیننگ کے کیونکہ بنتیس سارے کوئی کیمپیننگ بند کر دینا ہے آپ کا تو سات ایک سو پچاس ڈیوزن یعنی ایک سو پچاس کارپریٹرس کو سات دن کے اندر کیسے پھر سکتے ہیں چوبیس سے پچیس ایمیل ایس ہیں یہ اس کے ایڈے گریٹر ہیدر آباد کے اندر تو ایک ایمیل ای کانسنسی کو اور ایک دن بھی دیں گے تو چوبیس دن دن لگتے ہیں اگر دو بھی لیں گے تو کم از کم بارہ دن دن لگتے ہیں یہ تو سات دن کے اندر کیمپیننگ ختم ہو رہی ہے یہ اجلت میں انہوں نے پوری تیاری کر لیا اور خوف اور حیبت میں ہیں نمبر ون ان کو یہ ہے کہ جتنا میں لیٹ کروں گا لوگ پوچھیں گے کہ بھئی اسٹمبل تیلنگانہ راشتر سمیتی حکومت تیلنگانہ میں اقتدار میں آنے کے بعد چار سال میں تین سو کروڑ روپے اشتہارات پر خرچ کی ہیں آر ٹی آئی درخواست میں اس کا انکشاف ہوا ہے سوسائیٹی فار سیفٹی آف پبلک اینڈ گوڈ گورننٹس کی طرف سے دائر درخواست کے جواب میں حکومت نے تفصیلات پیش کی ہیں جون دوہزار چودہ سے اکتوبر دوہزار اٹھارہ تک چندر شکر راہ حکومت نے اکوارہ ٹی وی چینل ہورڈنگ اور دیگر طریقوں کے اشتہارات پر تین سو کروڑ روپے خرچ کیے ہیں تیلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارکر راہ مراؤ نے شہر حیدرباد کے بنجا رہیز میں واقع ہے حیدرباد سٹی پولیس کے انٹی گریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کا معاینہ کیا انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے جڑوان ٹاور میں ٹاورز کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا ان کے ساتھ وزیر داقلہ محمد علی محمد محمد علی ڈی جی پی مہندر ریڈی بھی تھے تارکر راما راؤ نے اہدہ داروں سے تبادے خیال بھی کیا اہدہ داروں نے ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کی سہولیات اور اثری ٹیکنالوجی سے بھی واقف کروایا یہ ٹیکنالوجی ملک میں اپنی نویت کی انوکی ٹیکنالوجی ہوگی جس کا اس سنٹر میں استعمال کیا جائے گا تارکر راما راؤ نے کہا کہ آئندہ دو تین ماہ کے دوران یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کام کرنا شروع کر دے گا کر دے گا کر دے گا کر دے گا وزیر سہت اٹالا راجندر نے کہا ہے کہ عوام کو میاری تبی قدمات کی فراہمی ریاستی حکومت کا مقصد ہے انہوں نے بخارہ باد چھوڑے میں نو تعمیر شدہ سرکاری اسپتال کی عمارت کا معاینہ کیا بعد ازاں رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی کی جانب سے ویخار آباد کے لیے دی گئی ایمبولنس گاڑی کو وزیر سہت نے جھنڈی دکھائی انہوں نے کہا کہ گفٹ ایس مائل پروگرام کے تحت ہر حلقے کے لیے ایک ایمبولنس فراہم کی جا رہی ہے گورنر تیلنگانہ تمیلی سائی ساندرہ راجن نے جسمانی آزا اور گردے کی ٹرانسپلانٹیشن سے متعلق مزید شعور بیداری کو ضروری خرار دیا ہے گورنر نے مدرس میڈیکل مشن کی زیر قیادت راج بھون میں مناخت کیے گئے ہینڈ بک آف رینیل ٹرانسپلانٹیشن انڈیولپمنٹ کنٹریز کتاب کی رسمیجرہ انجام دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیابیتیس ہائی بلڈ پیشر سے گردوں کی میماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ملک میں ہر سال دو لاکھ افراد گردے کی ٹرانسپلانٹیشن کے منتظر ہوتے ہیں لیکن اس وقت ملک میں صرف دس ہزار افراد ہی گردے کا ٹرانسپلانٹ کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر جارج ابراہیم ڈاکٹر ڈائریکٹر مدرس میڈیکل مشن اور پروفیسر پی ایس سوندر راجن مدرس میڈیکل مشن کے سیکریٹری ایم ایم فلیپ اور دیگر نامور نفسیات موجود تھے وزیر پنچہ اتراج ایراب علی دیاکر راؤ نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے نظام تعلیم پر برا اثر پڑا ہے وزیر ای دیاکر راؤ نے زل محبوب آباد ترور مندل میں واقع سرکاری ہائی سکول کا دورہ کرتے ہوئے چائلڈ ڈیولپمنٹ کی قیادت میں منقلت کیے گئے پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے تلوہ میں چالیس سمال ڈیب سے تقسیم کیے دری اثنہ وزیر نے ترور کے گیسٹ ہاؤس میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک استفادہ کنندگان میں چیکس بھی حوالے کیے اس موقع پر وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ڈیجیٹل اور آن لائن کلاسز منقلت کیے جا رہی ہیں کرونا کی وجہ سے صورتحال اس قدر تبدیل ہو گئی ہے کہ استاد کی مدد کے بغیر ہی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ سنگین صورتحال میں تلوہ کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک بھی موقع نہ گوائیں انہوں نے کہا کہ چائل ڈیولپمنٹ کی جانب سے تلوہ میں ٹیپ سے تقسیم کرنا باع سے مسررت ہے اس تقریب میں مخامی نمائندوں اہدداروں تلوہ اساتذہ کسانوں نے شرکت کی تینیس کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی سانیا مرزا تینیس کے میدان میں عالمی شہرت حاصل کرنے کے بعد بہت جلد ویب سریز میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی سانیا مرزا نے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی سے بھی لاکھوں مدہ پیدا کر لیا ہے کبھی بچے کی طرف سے تو کبھی کورونا کی وجہ سے وہ کھیل کے میدان سے دور رہی ہیں اب سانیا مرزا کے بارے میں یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ تینیس ریکٹ سے الگ ہو کر اداکاری کے میدان میں خدم رکھنے جا رہی ہیں سانیا مرزا ویب سریز نشید الون ٹوگیدر میں کام کر رہی ہیں جو جنوری میں ریلیز ہوگی اس سریز کے پانچ اپیسوڈز ہوں گے انٹی کرپشن بیورو عدداروں نے برخی کنٹریکٹر کو رشوت لیتے ہوئے حراست میں لے لیا تفصیلات کے مطابق زلے میڈچل ملکاج گری کے کی سرہ میں محکوم برخی کے سب جونئر انجینئر ویجیندر نے ایک کام کے عوض میں تیرہ ہزار روپے رشوت طلب کی تھی تام اس بات کی تلہ ملنے پر محکوم رشوت ستانی کے عدداروں نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور اسے پوچھ گوچھ کر رہے ہیں ویجیندر کے ساتھ مزید تین افراد کو بھی انٹی کرپشن بیورو کے عدداروں نے حراست میں لے لیا ہے تلنگانہ کے زلے کریم نگر میں ماہی گیر کی جال میں ایک ازدہہ پھنس کیا اس نے سلسلے میں محکوم جنگلات کے عدداروں کو اس بات کی اطلاع دی تفصیلات کے مطابق زلے کے ایلاہ دارم علاقے میں ایک ماہی گیر طلاب میں مشری پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کی جال میں ازدہہ پھنس گیا جس پر ماہی گیر نے تشویش کا اظہار کیا اور فوری طور پر محکوم جنگلات کے عدداروں کو چوکس کیا جس کے بعد محکوم جنگلات کے عدداروں وہاں پہنچے جنہوں نے اس ازدہہ کو پکڑ کر زلے کے منکنڈور جنگلاتی علاقے میں چھوڑ دیا محکوم جنگلات کے عدداروں نے کہا کہ یہ ازدہہ زہریلا نہیں تھا ان عدداروں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ازدہہ کو دیکھنے پر اس بات کی اطلاع انہیں دے بی جے پی خائد اور دباکہ کے ایم ایل اے رگھننن راو پر اسمت دری کا الزام آیت کرتے ہیں اسمت دری کے معاملے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے معاملے کی اطلاع ملتے ہی آر سی پورم پولیس نے راجہ رمانی کو اسپتال منتقل کر دیا اور علاج کے بعد اسے گھر جانے کے لیے چھوڑ دیا ہے راجہ رمانی کے وکیل رگھننن راو سے ایک کیس کے سلسلے میں رجوع کیا تھا تاہم چائے میں نشاور گولیا ملا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا راجہ رمانی نے الزام آیت کیا ہے اس کے علاوہ راجہ رمانی نے یہ بھی الزام لگایا کہ رگھننن راو نے اس کے فہش ویڈیوز بناتے ہوئے اسے جسم فروشی پر مجبور کر دیا تھا مسکورہ راجہ رمانی نے متعلقہ شاہد کے ساتھ پولیس میں شکایت درش کروائی اس نے ریاست انسانی حقوق رمیشن سے بھی روجوع کیا ہے پولیس لیو وینگ ٹے سٹ آس رین واس شில்پا این رینک இ گاغ்த விஸுகோ چے سيند پولیس لیر ویس آنچரால் நிசித் திருகுத்து நாக்கு நியாயின் சேடுன் لے دو فிப்ரவார்லு ஏசுன கேச இந்த வருக்கு அத்தனி ریமாண் சேலே دو வெண்டனே رون்டோஜில்கே ச்க்வாஸ் ஏச்குனாடு ஆர்சிப்ரன்ச ஏ ரமேஷ ஏவிதங்க மோசுastingசே சேடு சஜனாற்கு கம்ப்ழேண்டி சேனுமே இந்த வருக்கை அக்சேன் தீஷ்கோலேது பலस இப்பிடு анடிஸ்பைடி பையல் எலாாக்சேன் ஜேண்ட்டுகன்னே கோற்ற பாயல் இத்த்து�이ன் சேன்சேன் சேன்குன்னாடு پیٹیشن سیاست کوننے سا کریست دا گورنمنٹ پلس ای روزی ورکو سٹیٹمینٹ رکارڈ اینا سٹیٹمینٹ رکارڈ اینت روات ریمانڈیاست مانچ اپی مانٹی چروں سٹیٹمینٹ رکارڈ اینت دی ارشتری مانٹی کورٹ لے ایسکو مانٹر نارو ایو دنگا آر سی پرم پی ایس ایر وائس آنچرال نینچی نننو نا کودکنی موپپ تپل بیٹی موڑ چرویل نیل تاگی سواند ایو دنگا بارث دیشن لے پوٹ்டین ستریقی اید ایگتی پڑتت داد اندرکی نیند نیرسن ویکثتان جیست دو ایپپڑ کنن چٹ்ٹال مارچ ایکی راج سامت تینی سمپردین چندی اندر چٹ்ٹال مارچ ای ای راں گال لے اینا لپال اندرکنی سر جیعالی ایکی راج سامت تینی کلپینچ کول بارث دیشن لے اینا لپال سر جیست دے گانی بارث دیشن پائی کرا دو انتے کار دن دی نیند نیرسن ویکثتان جیست نن نپرانہ لن تیسکو دلچکو نانو ہی ٹیبلٹس ننی مینگیست نانو اندرکو سو پاٹ بڑ دن ریاستی وزیراہ نیرنج ریڈی اور ویمولا پریشانت ریڈی نے جلے نظامباد کے ویلپور مانڈل سنٹر میں اپنے ذاتی خرچے سے تعمیر کی گئے رائیتو ویدی کا امارت کا افتتہ انجام دیا بتا جارہا ہے کہ اپنے والد ویمولا سرندر ریڈی کی یاد میں وزیر ویمولا نے اپنے آبائی شہر ویلپور میں 22 لاکھ روپے کی لاغت سے رائیتو ویدی کا اسٹیٹ تعمیر کروایا ہے ریاستی صدر پلہ راجشور ریڈی حکومت کے ویپ گمپا گووردھن ریڈی میمبر اسمبلی باجی ریڈی گووردھن ریڈی ہنمند شنڈے شکیل نظام آباد ڈی سی بی کے شیئرمن پوچارم بھاسکر ریڈی اور کلیکٹر ناران ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے کرونا وائرس کا پہلا معاملہ سامنے آ کر آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے ساؤٹ چائنہ ماننگ پوسٹ کی اطلاع مطابق چین کے شہر ہوبائی میں ایک پچپن سالہ شخص پہلی مرتبے کرونا مضبط پایا گیا تھا بعد ازاں یہ وائرس علاقے میں تیزی سے پھیلتا گیا اور کچھ ہی دنوں میں متاثرین کی تعداد دو سو چھسٹ ہو گئی اس وابا نے آئندہ چند ماہ میں وہان شہر کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہاں تین سے یہ دنیا بھر میں پھیل گیا آئندہ تین سے چار ماہ میں اس وائرس نے دنیا کے تمام برعظموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایشیا یورپ امریکہ آسٹریلیا کے کئی ممالک نے اس وابا کو کنٹرل کرنے لاگ ڈاؤن نافذ کر دیا تھا چین کے بعد وابا نے سب سے پہلے تباہی یورپی ملک اٹلی میں مچائی جہاں اس نے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جانے گئی اور ہیل سسٹم تباہ و تاراج ہو گیا ایک سال بعد کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ سہری پیریز تھے جہاں ایک کروہ تین کروہ سے زیادہ معاملے اور درج ہوئے ہیں اور زیادہ ہلاکتیں تین لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ ہندوستان دوسرے نمبر پر اور برازل تیسرے نمبر پر ہے اور یہ تین ممالک میں دنیا بھر کے تقریبا نصف معاملے درج ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد پانچ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے ہندوستان میں سب سے پہلے معاملہ جنوبی ہند کی ریاست کھریلا میں منظر منظریاں پر آیا تھا جس کے بعد سے تاہل تقریبا نوہد لاکھ افراد اس سے محلک وبا کا شکار ہوئے ہیں اور سوہ لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں دنیا بھر میں کروڑا وائرس سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے اور تاہل تیرہ لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فیرست میں امریکہ پہلے مقام پر ہے جبکہ ہندوستان اور برازل بتدریج دوسرے اور تیسرے مقام پر ہیں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کروڑا وائرس کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نئے معاملے سامنے آئے جبکہ ہندوستان میں تیس ہزار اور برازل میں تیرہ ہزار تازہ معاملے سامنے آئے ہیں ہندوستان کی جنوبی ریاست تیلنگانہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کروڑا کے معاملے میں قدر افاقہ ہوا ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو باون نئے معاملے سامنے آئے ہیں ان معاملوں میں ایک سو پچاس کا تعلق جی ایچ ایمیسی حدود سے ہے ریاست آندھر پردش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کروڑا وائرس کے سات سو ترپن معاملے سامنے آئے جس کے بعد ریاست میں متاثرین کی مجموع تعداد آٹھ لاکھ چوپن ہزار ہو گئی ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گانڈی نے بہار کے زلے ویشالی میں لڑکی کو زندہ جلانے کا معاملہ پس پچھ ڈالنے کے سلسلے میں حکومت کو سخت حدف تنقید بناتے ہوئے منگل کے روز کہا کہ انتقابی مفادات کے لیے گوڈ گورننس کی نقلی بنیاد کھسکنے سے بچانے کے لیے غیر انسانی اقدام زیادہ بڑا جرم اور خطرناک رویش ہے مصر گانڈی نے کہا کہ واقعہ بہار اسمبلی انتقابات کے دوران ہوا تھا اور ریاستی حکومت نے گوڈ گورننس کی اپنی جھوٹی تشہیر پر پردہ ڈالنے اور اوٹروں کو گمراہ کرنے کے لیے خطرناک قدم اٹھایا ہے مصر گانڈی نے ٹویٹ کیا کس کا جمع زیادہ خطرناک ہے جس نے غیر انسانی فیل کیا یا جس نے انتقابی فائدے کے لیے اسے چھپایا تاکہ اسے کشاسن بد حکمرانی پر اپنے جھوٹے سشاسن کی بنیاد رکھ سکے کانگریس کے رہنما نے اس ٹویٹ کے ساتھ بیہار کے حاجیپور ڈیٹ لائن سے چھپی قبر کو پوس کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اسمبلی انتقابات کا ماحول قراب نہ ہو لہٰذا پولیس نے لڑکی کو زندہ جلانے کا معاملہ دبا دیا دہشت اور افرات فری کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں گب کر انتقابی منشور کے سلسلے میں جمہ کشمیر میں جاری سرگرمیوں کے سلسلے میں مسٹر شاہ نے آج سلسلہ وار ٹویٹ کر کے ان سب ہی پارٹیوں کی سخت مضمت کی اور کہا کہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتی جمہ کشمیر میں مداقلت کریں انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندی اور پارٹی رینم رحول گاندی سے بھی گب کر کے سلسلے میں اپنا رک واضح کرنی کو کہا مسٹر شاہ نے ٹویٹ کیا گب کر گانگ عالم ہی ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں جمہ کشمیر میں مداقلت کریں گب کر گانگ نے ہندوستان ترنگے کی توہن کی ہے کیا سونیا جی اور رحول جی گب کر گانگ کے ان اقدامات کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے ملک کے لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ